یرشو پہلا باب اور خداون کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یرشو سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب ٹو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریاء یعنی دریائے فراغ تک ہیتیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باب دادا سے کھائی تو فقط مضبوط اور نہائی دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اسے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تُو جائے تیرے ساتھ رہے گا تب یشو نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادہ راہ تیار کر لو کیونکہ تین دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ اور بنی روبن اور بنی جد اور منصی کے نصف قبیلہ سے یشو نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداون کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداون تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداون تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جسے خداون تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداون کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے مالک ہونا اور انہوں نے یشو کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تُو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے اور جہاں جہاں تُو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے فقط اتنا ہو کہ خداون تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تُو تاقید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے تُو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ